یعنی آخر کاز کی نا سمجھتی اس کو تو پتہ نا کہ چاہے خالی نہیں پیتی نا سیب کے ساتھ پیتی نا تب یہ بتاؤ کہ جب سے عمران کی شادی ہوئی ہے ہم تو گھر میں قید ہو کے رہے ہیں فون کرنا تو در کنار ریشیف تک نہیں کتی چمو خالہ ابنا کیا بتاؤ میں تو بیمار رہنے لگی ہوں بہو کا آئے دو مہینے نہیں ہوئے اور تم بیمار رہنے لگی گرمی کی وجہ سے گھبرات زیادہ رہنے لگی ہے بی بے ایسی کونسی انوکھی گرمی پڑ رہی ہے یاد کرو تو ہر سال ایسی گرمی پڑتی ہے چھوڑ اس بات کو تمہاری بہو پیٹم نے سنلی آ رہی کہاں ہے کب آریے کے گھر گئی کب آریے مامو ہے نا ان کے جی یہ بتاؤ کہ ہفتے میں ایک دفعہ جاتی ہیں یا پندرہ دن کے بعد جاتی ہیں میں کے ہر دوسرے دن ہر شام ان کا ڈولا نیکے جاتا ہے اچھا اب سچی سچی بتاؤ کہ تمہارے بیٹے میں کٹا فرق پڑا پہلے تو باہر جاتا تھا تو میرے بال گال چوم کے جاتا تھا اچھا اے بھی بلداش کرنا پڑے گا امران کے عادت تو وہی رہے گی بس گال بدل جائیں گے شمو خالہ اس کا کیا مطلب ہوا اوپھو ڈاٹر نے شاہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اپنی بیگم کے یعنی بیوی کے بار اور گال چوم کے نکلتا ہوگا چھوڑو اب ان بات ہوگی میں ہے تھی کہ اپنی شمو کی بیٹے کی سارے دوسرے شہر میں ہو رہے گی ہے میں تو ضرور جاؤں گے بھی چلو Summit آپ جا رہی ہیں ہاں بس ہفتے دس دن میں نکل جاؤں گی ہم لوگ بھی جا رہے ہیں اچھا ہاں اسہموں کا تیڈیفون تمہارے گھر بھی آیا ہوگا نہیں ان کا تو کوئی فونی آیا ان کا ایسے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں دولہ دولہ گھومنے جا رہے ہیں تو ہم ان کو چیز کر رہے ہیں چیز ہم ان کے تیسے لگ گئے ہیں ہاں اے پھر تم نے بس زندگی میں یہی کام اکل کا کیا رہا ہے تیسے لگے رہو لڑکے کو کبھی علیدہ مت چھوڑنا چمو غالط طبیعت تو سیکھ ہے نا کیوں مروانا چاہتی ہو روز روز لے کے پیچھے دھوڑی جاؤں گی میں ہاں میں یہ کھوڑی کہہ رہی ہوں لیکن جہاں تک ہو سکے اس کے پیچھے جاؤ بنا تمہاری بہوز کو اگلو بنا دے گی اگلو زدہ تو بنا چکی ہے ہاں چھوڑو بھی دیکھو جہاں بھی تم لوگ پھیرو گے میں ڈھونڈ ڈانڈ کے تم سے ملنے ضرور آنے چھوڑو خالا انگران تو کسی ہوتیل میں تھہرے گا میں ہوتیل میں تھہرے یا کسی کے گھر میں اسٹے کرے میں تو ملنے ضرور چاہوں ہائی صاحب اپنی بھانجی کو بتا دے کہ آپ یہ کسی سے دیوار ہیں تیسے نمبر پر ایک دیوہ ہے کسی ادارے میں جاپ کرتی ہیں صبح جاتی ہیں شام میں واپس آتی ہیں پانچ ہزار رکیہ کرائیہ دیرے کو تیار ہیں موسیقی موسیقی موسیقی